پہلے میرے ساتھ پربو رام جی کو ماتہ جان کی کو جرائیات کر لیں اس کے بعد ہی میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا شیعور رام چندر کی شیعور رام چندر کی جائے شیعور رام جائے شیعور رام آج یہ جائے گوش صرف سیعور رام کی نگری میں ہی نہیں سنائی دی رہا بلکہ اس کی گنج پورے بشو بھر میں ہے سبھی دیش واسیوں کو اور بشو بھر میں پہلے کروڑوں کروڑوں بھارت بھکتوں کو رام بھکتوں کو آج کے اس پویتر آؤسر پر کوٹی کوٹی بدھائی مجھ پر ویراجمان پرم پوڑی پرم پوڑی شیعور رام اور آنا بڑا سوابھاویت بھی تھا کیونکہ رام کوٹی شوار سے کاماکھیا تک جگننات سے کدارنات تک سومنات سے کاشی بشونات تک سمیت سکھر سے سروان بیل گولا تک بود گیا سے سارنات تک امرتصر صاحب سے پٹنا صاحب تک انڈمان سے اجمیر تک لکش دیپ سے لےہ تک آج پورا بھارت رام میا ہے پورا دیش رومانچیت ہے ہر من دیپ میا ہے آج پورا بھارت بھاوک ہے سدیوں کا انتجار آج سماعت ہو رہا ہے کروڑوں لوگوں کو آج یہ بشواس ہی نہیں ہو رہا ہوگا کہ وہ اپنے جیتے جی اس پاون مہنوبھاو برسوں سے ٹاٹ اور ٹینٹ کے نیچے رہے ہمارے راملالہ کے لیے اب ایک بھگو مندیر کا نیرمان ہوگا ٹوٹنا اور پھر اٹھ کھڑا ہونا سدیوں سے چل رہے اس بیتی کرم سے رام جن بھمی آج مکت ہوئی ہے میرے ساتھ ایک بار پھر بولیے جائے سیاہ رام جائے سیاہ رام ساتھیوں ہمارے سوطنترتہ آندولن کے سمائے کئی کئی پیڑیوں نے اپنا سب کچھ سمرپت کر دیا تھا گولامی کے کالکھن میں کوئی ایسا سمائے نہیں تھا جب آج ہادی کے لیے آندولن نہ چلا ہو دیش کا کوئی بھو بھاگ ایسا نہیں تھا جہاں آج ہادی کے لیے بلیدان نہ دیا گیا ہو پندرہ اگس کا دین اُس آتھاہ تپ کا لاکھوں بلیدانوں کا پرتیخ ہے سوطنترتہ کی اُس اُتکنٹ اچھا اُس بھاونہ کا پرتیخ ہے ٹھیک اُسی طرح رام مندر کے لیے کئی کئی صدیوں تک کئی کئی پیڑیوں نے اکھن اویرپ ایک نشت پریانس کیا ہے آج کا یہ دن اُسی تَب تیاگ اور سنکلپ کا پرتیخ ہے رام مندر کے لیے چلے آندولن میں ارپن بھی تھا ترپن بھی تھا سنگرش بھی تھا سنکلپ بھی تھا جن کے تیاگ بلیدان اور سنگرش سے آج یہ سوپن ساکار ہو رہا ہے جن کی تپسیا رام مندر میں نیوی کی طرح جڑی ہوئی ہے میں اُن سب لوگوں کو ایک سو تیس کروڑ دیش واشیوں کی طرف سے سر جھکا کر کے نمن کرتا ہوں اُن کا ونمن کرتا ہوں سمپون سرشتی کی شکتیاں رام جنم بھومے کے پبیتر آندولن سے جڑا ہر م्यتیتو جو جہاں ہے اس آیوجن کو دیکھ رہا ہے وہ بھاو ویبھور ہے سبھی کو آشربان دے رہا ہے ساتھیوں رام ہمارے مند میں گھڑے ہوئے ہیں ہمارے بھیتر دھول مل گئے ہیں کوئی کام کرنا ہو تو پرینہ کے لیے ہم بھگوان رام کی اور ہی دیکھتے ہیں آپ بھگوان رام کی عدبود شکتی دیکھئے عمارتیں نشت ہو گئی کیا کچھ نہیں ہوا استیتو مٹانے کا ہر کوئی پریانس ہوا بہت ہوا لیکن رام آج بھی ہمارے مند میں بسے ہیں ہماری سنسکرتی کے آدھار ہے سری رام بھارت کی مریادہ ہے سری رام مریادہ پرشوتم ہے اسی آلوک میں ایوڈھا میں رام جنم بھومی پر سری رام سری رام کے اس بھگویہ دیویہ مندیر کے لیے آج بھومی پجن ہوا ہے یہاں آنے سے پہلے میں نے ہنمان گڑی کا درشن کیا رام رام کے سب کام ہنمان ہی تو کرتے ہیں رام کے آدھرشوں کی کلیوگ میں رکشہ کرنے کی جمعے داری بھی ہنمان جی کی ہی ہے ہنمان جی کے آسیرواد سے سری رام مندیر بھومی پجن کا آیوجن شروع ہوا ہے ساتھیوں سری رام کا مندیر ہماری سنسکرٹی کا آدھونک پرتیق بنے گا اور میں جان بوچ کر کے آدھونک شبد کا پر یوک کر رہا ہوں ہماری ساسوت آس تھا کا پرتیق بنے گا ہماری راشتری یا بھاونہ کا پرتیق بنے گا اور یہ مندیر کروڑوں کروڑ لوگوں کی ساموہیت سنکلپ سکتی کا بھی پرتیق بنے گا یہ مندیر آنے والی پیڑیوں کو آستہ سردھا اور سنکلپ کی پریڑنا دیتا رہے گا اس مندیر کے بننے کے بعد ایوڈیاں کی صرف بھویتہ ہی نہیں بڑھے گی اس چھتر کا پورا ارث تنتر بھی بدل جائے گا یہاں ہر چھتر میں نئے اوسر بنیں گے ہر چھتر میں اوسر بڑھیں گے سوچئے پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے پوری دنیا پوری دنیا پوری دنیا پوری دنیا اور ماتا جانکی کا درشن کرنے آئے گی کتنا کچھ بدل جائے گا یہاں ساتھیوں رام مندر کے نرمان کی پرکریہ راشت کو جوڑنے کا اپکرم ہے یہ مہوتسو ہے وشوانس کو بدلے مان سے جوڑنے کا نر کو نارائن سے جوڑنے کا لوگ کو آستہ سے جوڑنے کا برتمان کو عتیت سے جوڑنے کا اور سوکو سانسکار سے جوڑنے کا آج کے اس ایتیہاسک پل یوگوں یوگوں تک دگنگت تک بھارت کی کرتی پرتا کا فہراتے رہیں گے آج کا یہ دن کروڑوں رام بھکتوں کے سنکلپ کی ستیتہ کا پرمان ہے آج کا یہ دن ستیتہ آسہ اور بلیدان کو نیائے پریے بھارت کی ایک انوپم بھیٹ ہے کورونا سے بنی ستیتیوں کے کارن بھومی پوزن کا ایک کارکام انیک مریاداؤں کے بیچ ہو رہا ہے سری رام کے کام میں مریادہ کا جیسا ادہہن پرستود کیا جانا چاہیے دیشنے بیسا ہی ادہہرن پرستود کیا ہے اسی مریادہ کا انوپہو ہم نے تب بھی کیا تھا جب مانوی سربوچے نیائے لئے نے اپنا اعتحاسک فیصلہ سنایا تھا ہم نے تب بھی دیکھا تھا کہ کیسے سبھی دیش سباچیوں نے شانتی کے ساتھ سبھی کی بھاوناؤں کا دھیان رکھتے ہوئے بیوہار کیا تھا آج بھی ہم ہر طرف وہی مریادہ دیکھ رہے ہیں ساتھیوں اس مندر کے ساتھ صرف نیا اتحاس نہیں رچا جا رہا ہے بلکہ اتحاس خود کو دوہرہ بھی رہا ہے جس طرح گلہری سے لے کر وانر اور کی وڑ سے لے کر بنواسی بندھوں کو بھگوان رام کے ویجائے کا مادھم بننے کا سو بھاگ ملا جس طرح چھوٹے چھوٹے گوالوں نے بھگوان سری کرشت دوارہ گو وردھن پربر اٹھانے میں آدیواسیو جیسے پتھروں پر گئی مٹی اور ندیوں کا پبیتر جھل وہاں کے لوگوں کی وہاں کے سنسکرتی اور وہاں کی بھاون ہے آج یہاں ایک ایک اموگ شکتی بن گئی ہے واقعی یہ نہ بھوطو نہ بھوشتی ہے بھوشتی